سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیم سہیت پیجنز لو دوستو سارے دوست بھائی کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اور حیریہ سے ہوں گے ڈیلی بیس پہ کولز آتی ہیں رات کو وی دن کو بھی کہ ساتھ جی اپنا کموتروں کی بازیاں لگی ہیں ٹورنامنٹ ہے اڑانے ہیں اس کے لئے کوئی ہمیں بتائیں کون سی دوائیس عمل کرنے چاہیے کس طریقے سے ان کو منٹر کرنا چاہیے تو دوستو بار بار ہر بندے کو بتانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آج مکمل ایک تفصیلن ویڈیو بناؤں گا جو جو چیز آپ کو استعمال پرواز سے لے کے فٹر سے لے کے ہراہ کو حضم کروانے سے لے کے کموتروں کے تیز کندے منوانے تک اڑکی آئے واپسی پر سنبھالنے تک ہر چیز آپ کو بتائیں گے آج اس ویڈیو میں کیونکہ ایک مکمل سیٹ ہے یہ آج آپ کو ویڈیو لاز سکت دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور لازمی نہیں ہے کہ جو چیز میں بتاؤں وہ حرف آخر ہے اگر کوئی دوست ایگری کرتا ہے تو استعمال کر لیں اگر دوست ایگری نہیں کرتا تو مت استعمال کریں لیکن ایک دفعہ ازما کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ امید آپ کو پسند آئے گا تو دوستو اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہمارا فائدہ ہو جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو کاویش ہے جو آپ دوستوں کے لئے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس کا ہمیں کچھ بینیفنٹ مل سکے تو دوستو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آگے گرمی کا شوق ہے وساق کی بازییں جیٹ کی بازییں تو اس پہ کموتر وہی اڑے گا جو اندر سے مضبوط ہوگا اور جس کی اچھی ٹیک کیر کی جائے گی جو اچھی طرح آپ سنبھال سکیں گے جو کموتر اندر سے فٹ نہیں ہوگا اس کو آپ سونا بھی کھلا دیں وہ نہیں اڑے گا تو دوستو سب سے پہلے تو اپنے کموتروں کی اچھی طرح باہر نکالے سے پہلے دورمی کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھا ان کو خوراک دیں جب باہر نکالے اور پروٹین ویس جو آپ پھرکیں شروع کر لیں دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کی کموتر آپ کو لگتا ہے کہ اب اڑکے آکے سفید کے لڑکی ویٹھیں مارتے ہیں اور بیٹھ کے اندر چھوٹا سا بلبلہ بنتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ اس کو خوراک کی ضرورت ہے اس کو ملٹی ویٹامین کی پروٹین کی ضرورت ہے اور اس کی اچھی ٹیک کیر کی ضرورت ہے تب ہی یہ اپنا لگاتار اچھی پروازن دے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے چیز استعمال کرنی ہے جو ریکوپ فاس پورٹر ہے جو ریکووری فاس کرے جلدی ریکووری کرے گا موتر کو اس کے لئے جو میں آپ کو یہ مکمل سیٹ اپس میں باری باری ہر چیز کا استعمال بتاؤں گا تو انشاءاللہ ساری چیزوں کا استعمال آپ کو ایک ہی ویڈیو ماجم ملے گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں کبوتر جب اڑکی آتا ہے اس کو اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے منرلز کی کمی ہو جاتی ہے اور جو بھی اس کے اندر اپنا نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے بہترین ہے یہ کبوتر کا اندر سے کرمی تلخی بھی ختم کرتے ہیں اور اندر سے مکمل فریش کر کے اس کو بحال کر دیتے ہیں اس کا استعمال کی ہے جب آپ کا کبوتر اڑکی آئے آپ نے ایک کپ پانی کا لے لینا ہے ایک کپ پانی کے اندر آپ نے تین انگلیوں کیا تین انگلیوں سے چھٹکی لینے ہیں ڈال کے حل کر لینے ہیں جب پانی آپ نے پھلانا ہے کبوتر کو اسی کے ساتھ کبوتر کو سنبھال لیں مکمل پانی اس کے ساتھ پورا کریں اس سے کیا ہوگا کبوتر کے اندر سے جو تربی ہو جائے گا اور کبوتر کے منرلز ویٹامین اور جو پانی کی کمی ہوگی ہے نمکیات کی کمی ہوگی وہ پورا کر جائے گی اور کموتر مکمل طور پر جلدی فریش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جب آپ نے کموتر کو خورا کھلانی ہے دانہ کو کھلاتا ہے کوئی بدام کھلاتا ہے ہر کسی کا اپنے طریقہ کار ہے دوستو یہ کالے رنگ کی گولیاں اس کو بینٹا بھی کہتے ہیں یہ آپ کو کھول کے بھی دکھا جاتا ہوں دوستو یہ بلیک کلر کی گولیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ نے یہ استعمال کر رہی ہے یہ آپ پوری گولی بھی ایک کموتر کو دے سکتے ہیں اڑکی آئے کموتر کو تاکہ وہ خورا کو جلدی حضم کر جائے کچھ لوگ اس کو پوٹر کر کے اس کا پانی بنا لیتے ہیں اپنی مقداریں سیٹ کی ہوتی ہر بندے نے آپ بھی بھرکوں میں مقدار سیٹ کر لیں آپ کا کون سا کموتر کتنی مقدار میں آئیڈیا پیل برداشت کرتا ہے وہ پانی بنا کے دے لیں اسے کیا ہوگا جانور آگا بلکل فریش ہو جائے گا خوراک کو حضم جلدی کرے گا اور جتنی حضم خوراک ہوگی اس پر زیادہ کموتر فریش ہوگا طاقت میں آئے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی کموتر طاقت میں آگے بن گئے ہیں اب آپ نے کہتے ہیں جی اگلی پھٹ دوبارہ لینی ہے تو کموتر کندہ سلوڑا کرے طاقت میں اور تیز پار میں اڑے کموتر تو دوستو یہ ایک ٹیبلٹ نظر آ رہی ہوگا آپ کے سامنے ویٹا بولی یہ ویٹا بولی ٹیبلٹ ہے جو اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ نے جب کموتر تھاکے بیٹھتے ہیں اڑکی آتے ہیں رات کو آٹھ سے نو بجے آپ نے پانی کے ساتھ ایک ٹیبلٹ دینی ہے ایک ٹیبلٹ پر پیجن پانی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا کموتر کے اندر جسم سے جو تھکاور ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے اور کموتر جو مکمل طور پر فریش ہو جاتا ہے اور کندہ اگلی پھر سے جب آپ اڑھائیں گے بلکل تیز سے کندہ مارے گا سلو کندہ بلکل نہیں مارے گا تو یہ ویٹا بولی ٹیبلٹ ہے یہ بھی ملٹی ویٹا مین ہے اس کے ادر بی کمپلیکس کی بڑی زیادہ میں کدھار مجود ہے یہ بھی ہو گئی اب آگیا سٹیپ اگلے دن جو ناغہ آئے گا ڈک والا دن ڈک والا دن آپ نے کہہ کرنا ہے دوستو یہ اے ٹو زیڈ ملٹی ویٹا مین ٹیبلٹ ہے یہ دیکھ لیں اے ٹو زیڈ ملٹی ویٹا مین ٹیبلٹ ہے ایک ٹیبلٹ سات کموتروں کے لیے ایک ٹیبلٹ سات کموتروں کے لیے بہت زبردست ہے خوراک جب آپ نے کوٹنی ہے اس کے اندر آپ نے ایک گولی سات کموتروں کے لیے استعمال کرنی ہے تاکہ جو ہے نا کمی خوراک جسم میں ویٹا مین کی جتنی بھی کمی ہو جاتی ہے کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو مکمل طور پر فٹ کر دے اور کبوتر پڑا گول ہو جائے ہاتھ میں ہے پتہ چلے گا کبوتر آپ نے پکڑا ہو گیا جب آپ اگلی فٹ اڑھائیں گے نہ کبوتر سوستے بیٹھے گا نہ کبوتر نیچے رکے گا انچہ در بلندی پکڑے گا کبوتر گرمی میں وہ ہی اٹھتا ہے جو بلندی پکڑتا ہے جو نیچے رہ گا وہ کبوتر ساملے گرمی میں مارا گیا تو دوستو یہ بھی ہو گئی اس کی آپ کا مقدار بھی میں نے بتا دی یہ دیکھیں جی سپرا پلز سپرا پلز بھی بڑی زبرست ٹیبلٹ ہے اس کا کیا فنکشن ہے یہ ایک تو جگر کا مسئلہ نہیں ہونے دے گی کبوتر میں خون زیادہ بناتی ہے یہ بھی ایک ملٹی وائٹامن ٹیبلٹ ہے بہت ہی زبرست چیز ہے یہ آپ حرگوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی زیادہ تر لوگ اس کو بازیوں میں استعمال کرتے ہیں جللگہ تار کی جو بازیوں ہوتی ہیں یا جو پیارے ہوتے ہیں ان میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ آپ نے استعمال اس طرح کرنی ہے کہ جن دن آپ کی بازی ہے اس کے پہلے ایک دن پہلے جب آپ دانہ ڈالیں گے کبوتر کو دانے کی آدھیں گے انڈے پاس آپ نے پر بیجن ایک ٹیبلٹ دینی ہے یہ ملٹی ویٹامن ہوتا ہے کبوتر کو طاقت دیتی ہے تاکہ جو بھی آپ کو کھیل پانی کرتے ہیں وہ کبوتر برداشت کریں اس کے در طاقت ہو اگر زیادہ لگنا لگ بھی کیا ہے تو کبوتر کے در اسی انرجی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو برداشت کریں اور گھر واپس آسانی سے آئے یہ ٹیبلٹ بہت زبرس کی چیز ہے ملٹی ویٹامن ہے اور کبوتر کو بہت فریش رکھتی ہے کبوتر کے اندر خون کی جو مقدار ہے بننے کی وہ اس کو بھرہاتی ہے یہ دوستو یہ ہو گئی اس کے علاوہ یہ ایک انجیکشن ہے آپ کے سامنے سرگین اور انجیکشن پاکستان میں بہت زیادہ چل رہے ہیں آج کل جب پاکستان میں صرف آپ کو ملیں گے تو قصور میں میرے سے ہی ملیں گے اور کوئی بندہ اس کو سیل نہیں کرتا میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں دوستو یہ یہ دو موول انجیکشنز کو کہتے ہیں اس کا استعمال بہت ہی اپنا جو ہےنا لوگ کر رہے ہیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ جو مجون بناتے ہیں اس کے اندر بھی ایک انجیکشن مطلب ایک ڈبی مجون کی ہے ایک انجیکشن ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے ڈک لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو اپنا کھیل پانی کرنے کے بعد کوئی بھی آپ ڈراؤپر لے لیں جیسے جس کے اندر کترے نکلتے ہیں اس کے اندر ڈال کے اس کو فریج میں ڈک لیں جب استعمال کرنا ہے فریج سے نکال لیں اس کو ایراد کو اپنے کھیل پانی کی ہے اس کے فوراں بعد آپ نے اس کے بھی دو کترے اس کے گلے میں ڈال دینے ہیں اس سے کیا ہوگا کبوتر جو ہے نا اس کو سانس نہیں پھولتا یہ بیسیکل ایک سٹری رائڈ ہے طاقت کا انجیکشن ہے اس کے اندر ویڈامین ہے بہت ہیوی قسم کے اسے سانس نہیں پھولتا ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے ہڈیاں کمزور نہیں پڑتی یہ کچھ لوگ لگاتے بھی ہیں لیکن پلا لینا بہتر ہے دو کترے رات کو دے لیتے ہیں دو کترے صبح جانے سے تقریباً پانی میں بھی دو دو کترے ڈال کے آپ دے سکتے ہیں پر پیجن کے حساب سے تو دوستو یہ بڑا ہی زبرز چیز ہے اسے کموتر کی آنیا جانیا دیکھتی ہیں بڑا زبرز کہتے ہیں نا لائی اچھ رہی ہیں بڑیوں ہیانے آنیا جانیا بہت زیادہ کموتر اسے کرتا ہے بہت زبرز یہ چیز ہے اس سے آپ جب آپ کے کموتر اڑکے آتے ہیں اس کا ثقاوت اتارنے کے بھی یہ کام آ سکتے ہیں بیسیکلی یہ انٹی فٹیک ہوتا ہے جسم سے جو ثقاوت ہوتی ہے درد ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے لائی دوستو یہ تھی مکمل ایک سیٹ یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے چیزیں یہ چھے چیزیں جس بندے کے باہر موجود ہے اس کو کوئی کسی استاد کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھا ہود ہی استاد ہے ٹھیک ہے تو اس لئے دوستو جس دوست پر ہی ہو چاہیے ہو یہ ساری دوائیاں وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر سکرین پہ بھی چلا دوں گا اور ویسے بھی بول کے بتا جاتا ہوں 03237988919 پورا پاکستان میں کارگو کی صورت سہولت موجود ہے ٹیس کے تھرو بھی ہم پورا پاکستان میں ڈیلیوری کر دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کی میڈیسن چاہیے ہو امپورٹڈ میڈیسن چاہیے ہو آپ میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ دلہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ملے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئیے ہوگی کسی دوست بھائی کوئی کوسچن ہو کسی بھی طرح کا وہ آپ کمنٹ سیکچن میں مجھے اپنا پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس پہ اس ٹوپک پہ ہم دوبارہ ویڈیو بھی بنائیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیا اپنی دعاوں میں اجازت رکھئے گا اور دوبارہ دوستو